اپریٹنگ سسٹم کے چار امپورٹنٹ مینجر ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں دے آل ورک ٹوگیدر لائک اٹیم ٹو گیٹ دا جاپ کمپلیٹڈ اور یہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اپریٹنگ سسٹم میں اور کسی بھی جاپ یا ٹاسک کو کوئی کٹھا کمپلیٹ کرتے ہیں سو اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک باس کی طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان تمام کو جو پروسیس مینجر، میمری مینجر، ڈیوائیس مینجر اور فائل مینجر دیر آر 3-4 مینجر جو کہ اکٹھے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں میک دیم ہارمونی ان کے درمیان میں ہارمونی کریٹ کرتے ہیں دیر آر 3-4 مینجر جو ہے وہ مین میمری کا انچارج ہے یہاں پہ ہم جس صرف اوورویو دیکھیں گے اور پھر ہم ان کو ان ٹاپکس کو کمپلیٹلی نیکس جو ہے ہمارے چپٹرز ہوں گے ان کے اندر ہم کمپلیٹلی ان کو دیکھیں گے بھی کہ میمری مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے پروسس مینجمنٹ کیے کیسے ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے وہ جس وی ویل ٹیک او ویو آف آل دیز مینجر سو میمری مینجر سے انچارج آف تا مین میمری جسے آپ ریم بھی کہتے ہیں یہ اس کا مینجر ہے یہ ٹیکس سکین یہ ریم کو سکین کرتا ہے ریڈ کرتا ہے فروم ایوری پارٹ آف ریم اور اس کو چیک کرتا ہے اس semicust ہے ان ریکویس کو ریڈ اور سکین کرتا ہے ویلید ریکویس کو اور پھر ان جاؤپ جو ریم اور میمری کے اندر آئی ہوتی ہیں ان کو آہ ریم کو سکین کرنے کے بعد ان کو جاؤپ کو مینیمری prophecy کرتا ہے میمری مینجرز سو میمو میمیپی مینجرز کا بیسک پرپس یہ ہے کہ وہ جاؤپ کو جاؤپ پولز میں جاؤپ آئی ہوتی ہیں جو کہ execute ہونی ہوتی ہیں جنہوں نے run ہوتا ہے they will be allocated by the memory space by the memory managers memory manager جو ہے وہ ان کو space allocate کرتا ہے so that is the allocation and de-allocation function جو ہے وہ memory management جو ہے memory manager perform کرتا ہے under the working of operating system operating system is like a boss so جتنے بھی jobs pool کے اندر jobs ہوں گی there will be allocated جیسے کہ memory جو ہے وہ آپ کی ram وہ unlimited نہیں ہوتی that is the limited so jobs جو ہیں وہ ساری کی ساری جو job pool میں system کے اندر ریٹر ہوئی ہوتی ہیں ان کو execute جو ان کو ایک time میں ساری کی ساری space جو ہے وہ allocate نہیں ہو سکتی because of due to limitation of ram so یہاں پہ job 1 job 2 اور job 3 اور job 4 جو ہے وہ memory allocate کر دی گئی suppose اس میں سے job 2 اور 3 جو ہے وہ completed ہو گئے جیسے ہی جو job 2 اور 3 complete ہوں گے تو ان کی space جو ہے ان کی space جو ہے وہ weekend ہو جے گی خالی ہو جے گی اور that job is removed from the memory so the space will be a de-allocated اور space جو ہے وہ اس کی de-allocation ہو جے گی کیونکہ دو jobs جو ہے انہوں نے اپنا task جو ہے وہ perform کر لیا اور they not more needed the space اور ram جو ہے ان کو ram یا space جو ہے memory کے اندر جو ہے وہ space اور نہیں چاہیے so there are 2 جو jobs ہیں 2 اور 3 that will be removed اور اس کی de-allocation جو ہے memory کی that will be performed by the memory manager اور اگے next جو ان کی جو space weekend ہوئی ہے خالی ہوئی ہے that will be allocated to the next job جو کہ job pool کے اندر جو jobs پڑی ہوں گی ان کو allocate کر دی جائیے so اسی طرح process manager ہے that is the memory manager تو اسی طرح process manager ہے تو process managers کا جو basic purpose ہوتا ہے decide allocate the brain of cpu process manager allocate and decide to allocate the brain cpu central processing unit among the more than one process so یہاں پہ process ہوں گے جو کہ p1 p2 p3 and p4 ان کے درمیان میں جو ہے کیسے cpu کو جو ہے ان کو allocate کیا جائے so that is the process management اس کو بھی ہم بڑی detail میں next آگے اس میں دیکھیں گے تو basically process manager keep the track of statistic of each process and handle the jobs as enter the system جیسے ہی job enter ہوگا process enter ہوگا ان کو handle کرنا اور ان کو cpu allocate کرنا that is the process manager process manager کا جو ہے وہ task ہے سیم اسی طرح device manager ہوتا ہے device manager جو ہے وہ manage and monitor the each and every device which is connected to the system کہ system کے ساتھ جو بھی device جو ہے ان کو monitor اور manage کرنا جو ہے وہ device manager کا کام ہے manage the most efficient way to each device connected to the system work smoothly تو تاکہ وہ work جو ہے وہ smoothly کر سکے اسی طرح file manager ہوتا ہے file manager کا جو task ہے وہ basically وہ check کرتا ہے every type of file وہ آپ کی data file بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی program files بھی ہو سکتی ہیں وہ compiler کی falls بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کے installed application بھی ہوتا تھے ہیں computer کے اندر جو آپ نے کی ہیں تو each and every file جو کہ آپ کی system کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کو manage کرنا جو ہے وہ device manager کا کام ہے that is working under the operating system so device manager اور files کے اوپر permission set کرنا جیسے read write کی اگر آپ administrator کے login کے through system پہ login ہوئے ہیں you have certain permission آپ کو certain permission ہوں گی administrative permission ہوں گی جو کہ آپ certain tasks جو ہے وہ چند files کے اوپر perform کر سکتے ہیں but ایک normal user جب وہ اپنے user سے login ہو سکے login ہوگا تو وہ ان files کے اوپر وہ operation perform نہیں کر سکتا جو کہ administrator perform کر سکتا ہے so that all manage by the file manager تو یہ file manager کے اندر جو ہے وہ تمام task جو ہے وہ perform ہوتا ہے تو ہمارا